موسیقی مولتان میں سبزی اور فلو کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی خجور، لیمو، کیلہ اور افتاری کا سامان عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا لیمو چار سو پچاس سے پانسو روپے جبکے پیانس نبارٹر کی قیمتوں میں بھی اضافہ لیسن اور ادرک کی قیمتیں تین سو بیس سے بھی تجاوز کر گئے کبیر والا، منچن آباد اور کہرور پکا میں بھی مہنگائی بے لگام منافع خور پھلوں اور سبزیوں کی مرمانی قیمت وصول کرنے لگے شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام کو منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے رمضان بھتار بھی نہیں لگائے گئے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس بھی نظر نہیں آ رہے پہلے گوشت اور اب ڈالیں بھی عام شہری کی پہنچ سے دور دالوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے کر دیا عوام کو پریشان مونگ تین سو، دال چنہ ایک سو چالیس، مسور ایک سو چالیس اور دال مارچ دو سو چالیس روپے پی کلو میں دستیاب شہری کہتے ہیں چکن اور گوشت کی قیمتیں پہلے ہی پہنچ سے باہر تھی اب دالوں کی قیمتوں نے بھی آسمان چھو لیا ہے اسسپنٹ کمیشنر لیا نے آز احمد کا سبزی بندی کا دورہ سبزی اور پھلوں کے نیرک سٹیک کیے اور اپنی نگرانی میں بولی بھی کرائی مارکیٹ کمیٹی اور تاجران کی ایسی کو بریفنگ ادھر اسسپنٹ کمیشنر کروڑ آصف اکبال نے گراہ فروشوں سے سختی سے نمٹنے کا اندیا دے دیا مارکیٹ کمیٹی پتہ پور کا دورہ کر کے اپنی نگرانی میں پھلو اور سبزیوں کی بولی کرائی ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک کی ہدایت پر سب ریجسٹرار کامران بخاری کا سبزی منڈی کا دورہ سبزی اور پھلوں کی بولی کا معاینہ کیا سب ریجسٹرار کا ڈس انفیکشن ٹنل کی لوکیشن پر اعتراض سبزی منڈی کے دورے کی رپورٹ ڈپٹی کمیشنر کو پیش مولتان، رہنگیا خان، دیراغازی خان اور جہانیہ میں مرگی کی قیمتوں کو پر لگ گئے مولتان میں سرکاری قیمت دو سو بیس روپے فی کلو مقرر دکاندار تیس روپے زیادہ لے کر دو سو پچاس روپے فی کلو میں فروغ کرنے لگے رہنگیا خان، دیراغازی خان میں مرگی کی گوشت میں بیس روپے فی کلو اضافہ شہریوں کا مطالقہ اداروں سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ بکر میں ایسی بھکر، تلہا سائید کی زیر سدارت، خصوصی اجلاس، انجمنہ تاجران پرائز کنٹرول مجسٹریٹ اور پولیس افتران کی شرکت، مہنگائی کے جن کو کابو کرنے اور لوگ ڈاؤن کے نفاظ کو یقینی بنانے کے عمور پر باتچیت ایسی تلہا سائید کی تراویہ کے دوران ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی ہدایت مولتان کے سرکاری اسپتالوں کے لیے اچھی خبر سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر سلیم اکبر لغاری نے چارٹ سنبھالتے ہیں مولتان کے تمام سرکاری اسپتالوں کے فینانشل پاور متعلقہ ہیڈز کو سوم دی ٹی ایچ کی اسپتال، ٹی ایچ کی اسپتال، ٹاؤنز اسپتال اور آر ایسی کے ہیڈز اسپتالوں نے سامان کے خریداری خود کر سکیں گے مولتان میں لوگ ڈاؤن کے چالیس میں روز بھی بازار اور سڑکوں پر سندارٹہ، دکانوں کو تالے اہم مارکیر سمیت تمام بڑے کاروباری مراکز بند، گوشت، ستھل، سبزیوں اور اشیاء ضروریہ کی کچھ دکانیں جزوی طور پر کھلی ہیں شہری اپنے کاروبار کا پیہ دوبارہ چلتا ہوا دیکھنے کے لیے بیتاب اچھ شریف میں تاجروں کے صبر کا پیمانہ لبریس دیر ماہ سے جاری لوگ ڈاؤن کے خلاف سرکوں پر نکل آئے جنرل سیکیٹری مرکزی انجمنہ تاجران اچھ شریف عمر خرشید کی قیادت میں تچاج علامتی خودکشی اور جنازہ نکال کر حکومت سے کاروبار کھولنے کا مطالبہ کر دیا دنیا پور میں لوگ ڈاؤن جاری دیر ماہ سے زیادہ کارسہ بیٹنے پر مقامی دکاندار پریشان دکانداروں کا کہنا ہے دو مخ کا کرایا اپنی جیس سے دا کر چکے ہیں ملازموں کو ترقاہوں اور گھریلو اخراجات نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے ماہ رمضان میں یوٹیلٹی سٹورٹ کھولنے کا دورانیا بڑھنے پر شریف خوش بڑی تعداد یوٹیلٹی سٹورٹ پر رمضان ریلیف پیکٹ سے مصفیز ہونے پہنچ گئی ریجنل مینجر یوٹیلٹی سٹورٹ سجاد حسین کا کہنا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورٹ کھولنے کا دورانیا صبح نو سے رات آٹھ بجے تک کرنے کا مقصد عوام کو سہولت پر اہم کرنا ہے شیرمن مجلس علماء پاکستان اور ازاد ویلپیر فاؤنڈیشن خطیب بادشاہی مزید مولانا عبدالخبیر ازاد کی قبیر والا آمد مجلس سعید میں لوگ ڈاؤن سے متاثر غریب افراد میں رمضان راشن پیکٹ تقسیم کیا مولانا عبدالخبیر ازاد کہتے ہیں راشن کی تقسیم کا سلسلہ عید تک جاری رہے گا رشید آباد ملتان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مخیر حضرات کی جانب سے مارس کی موقف تقسیم راہ چلتے شہریوں کے ہاتھ بھی سینیٹائزر کروائے گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا یونین کانسل ختم کرنے پر مسلم لیگ نون ملتان کی جانب سے حکومت پر تنقید رہنما نون لیگ آمیر منظور کہتے ہیں ڈیر مہ ہو چکا ہے تائگر پورٹ کا کچھ پتہ نہیں عوام بھوکی مر رہی ہے حکومت پل پور بلدیاتی ادارے بحال کریں راجن پور میں وزیر اللہ سٹاک اور ڈیری ڈولپمنٹ حسنین بہادر درشک کی زیر صدارت اجلاس ڈیپٹی کمیشنر ازول فکار علی سی ایو ہیلز محبت علی سمید ایگر زلائی افتران کی شرکت کرونا وائرس اگدامات گندم خلیدائی موہم انصداد اٹری ڈیری ڈال آپریشن اور مہنگائی کے حوالے سے بریفنگ بارش اور یالہ باری سے تحصیل چوبارہ میں کروڑوں روپے کی چنہ کی فصل تباہ ہزاروں ایکڑ پر کارس چنے کی فصل کاتنے کے قابل بھی نہ رہی کاسکار بھاری نقصان سے دو چار کاسکاروں کا پنجاب حکومت سے چوبارہ کو آفت زدہ قرار دینے اور بلا سوٹ کرزے فراہم کرنے کا مطالبہ لیہ کی تحصیل چوبارہ میں یالہ باری سے گندم اور چنے کی فصل متاثر ہونے کا معاملہ میمبران اسمبلی کی چھپ اور امداد نہ ہونے پر کاسکار سراپہ سجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی مگر میمبران اسمبلی نے حال تک نہ پوچھا ہمارا نقصان پورا نہ ہوا تو سڑکیں بلانک کر کے اہتجاج کریں گے بہاول پر میں گندم سینٹر پر کاسکاروں کو باردانہ دینے اور گندم کی واپسی کا سلسلہ جاری ریلوے گندم سینٹر کے نو ہزار میٹرک ٹان کے ٹارگٹ میں سے سونسٹھ فیصد گندم کا حدف حاصل کر لیا گیا گندم سینٹر پر کاسکاروں کا فراہم کردار فہولیات پر اظہار اتمنان مہک میں خوراک پنجاب کی گندم کی سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کے خلاف سکت کاروائیاں مقدمات درد زلائی تجامے کے ملتان چھنیوٹ فپلان صادق آباد کے علاقوں میں بڑی کاروائی گندم کی بوریاں قبضے میں لے لی گئیں سینئر صبائی وزیر عبدالعنیم خان کہتے ہیں کسی کو گندم کی زخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دے سکتے میپکو نے ایس ڈیو عبدالرحمن کو نوپی سے برخواست کر دیا ایک سالانہ انکریمنٹ روپنے کے بھی احکامات میپکو سیکنڈ سب ڈیوزن جہانیہ میں تائیوناتی کے دوران کیس میں الزمات ثابت ہونے پر برخواست اگری کی گئی صادق آباد میں ایس ایچو صدر کی امانداری کے چرچے دورانے گرس سڑک کنارے پلاسٹک بیال میں سات لاس رکم ملی ایس ایچو نے سوشل میڈیا پر میسج کر کے اصل مالک کو ڈھونٹیا درست نشانی بتانے پر رقم وسیم بریاض نامی شخص کے حوالے کر دی رحیم یا خان کے نواہی علاقے روکنپور میں زمین کا تنازہ مقامی باثر وڑیرے کا محنت کش خاندان پر تشدد متاثر خاندان انصاف نہ ملنے پر ٹاؤن ہال کے باہر سرابہ احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ باثر وڑیرے نے تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے نکال دیا ہے در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں ڈی پیو انصاف پر رہم کریں باثر افراد ذرعی ارازی چھینہ چاہتے ہیں نوبیگاں ذرعی ارازی پر قبضہ ہونے سے روکا جائے لودھان چک نمبر 43 ایم کی بزرگ خاتون کی عالی حکام سے تحفظ کی اپیل شریفہ بی بی نے اضامہ اٹھیا ہے کہ مقامی پولیس نے باثر افراد سے ساز باز کی ہوئی ہے چار روز قبل اس پر بھی تشدد کیا گیا مولتان تھانہ شاہ رکن عالم کی حدود سبزی مڈی میں دن دہارے دکے تھی مسلحہ ڈاکوں کی ٹھیکے دار پر فائرنگ نزدی لوٹ کر پرار ہو گئے روہی نے واقع کی فٹیج حاصل کر لی تاجروں کا پولیس کے خلاف احتجاج دیرہ غازی خان میں تھانا گدائی پولیس کی کاروائی سنوکر جوہ کھیلتے ہوئے پانچ جوواریوں کو گرفتار کر لیا جوہے پر لگے ستاسی ہزار روپے بھی برامت ادھر پولیس تھانا لوہاری گیٹ مولتان کی کاروائی آٹھ مزمان کو جوہ کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا دیر لاکھ روپے سے زائد نقدی اور نو موبائل فونز برامت لودرہ میں صدر پولیس کا بستی شہیدہ والا سٹیشن میں بلیرڈ گیم پر چھاپا آنو جوواری گرفتار کر لی داو پر لگے تریسٹھ ہزار پانچ سو بیس روپے دس موبائل فونز اور چار ادھر موٹسائیکل قبضے میں لے لی مقدمہ درج دیرہ غازی خان بارتی میں مصافر ڈالا الٹکے آچھے اپراد زخمی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے زخمیوں کو آر ایسی بارت کی منتقل کر دیا رحیم یا خان مولتان اور بہاولپور میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش چھنٹی ہواوں کی چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا ادھر دیرہ غازی خان میں بھی کالے باطنوں کا راج محکمہ موسمیات نے شام تک بارش کی پیش گوئی کر دی مولتان میں آج ہونے والی بارش کے دوران واسا میں ہائی الہٹ جواری تمام سیوری ڈسپوسل سٹیشنز ڈیویجنوں میں ہنگامی حالت کا اعلان سیوری ڈیویجنوں کے افسران کو ٹیموں و مشینری کیمرہ فوری طور پر فیلڈ میں نکلنے کا حکم ہنگامی بنیادوں پر بارش کا پانی نکالنے کی ہدایت امام بارگاہ دولت گیٹ مولتان میں سینئر قانون دان اور سابق جسٹس ناصر حسین حیدری کی نماز جناسہ دا علامہ سید علمدار حسن نکوی نے نماز جناسہ پڑھائی وکلا برادری سویت مقتل شعبہ ہے زندگی سے لوگوں کی بڑی تعداد شریف اور خانہ وال سے تعلق رکھنے والے پاک فورج کے شہید حوالدار عبدالغفار کی آج آٹھمی برسی شہید کے اہل خانہ کو کہتے ہیں ان کے سر فخر سے بلاند ہیں شہید حوالدار نے دو ہزار بارہ میں ایک گلگت میں جامش حادت نوچ کیا موسیقی